اپنا اظہری نیٹ ورک حضورت کے چاندے والوں کی آواز کم نہیں ہونی چاہیے بلکہ پلند ہونی چاہیے تمہارا تو کافی مجموعہ ہے مگر اللہ کا کرم رہے کہ ہم نجدیوں کے پیچ بیٹھ کر بھی تنہا بولا کرتے کہ سب ہمیں پریگی سے ملا گئے اس لیے کہ بریگی میں احمد رضا فان زندہ ہے کہہ دونا انہی کی بدولت ہم سنیوں کا ایمان زندہ ہے ایمان آواز آنی چاہیے ایمان زندہ ہے میں پھر سے سلام کر رہا ہوں السلام علیکم نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیعور والردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجنہ تحت اقدام لئمها آمنت باللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق صلوح نبی الحمین المدین المبین المعظیم ونحن وعلا ذالک اللہ من الشاہدین وشاہدین والحمد للہ موسیقی یا وعین الدین جشتیم قادریم ناری قوف آدم مزنم دمز شایخ احمد رضاقا قبر آلم مزنم خونے دل دیکھے نکھا رہے گے روکے پر کے گلاب ہم نے کنشن کو سجانی کی قسم کھائی وقت جب بھی پڑا چمن میں دو لفو ہم نے دیا آج کنشن میں بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کا آگاہی آئیے سب سے پہلے عقیدت و محمد کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم غصار سیدے امرار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا ننگوں کو کپڑا پہنانے والے آقا پیاسوں کو پانے کھلانے والے آقا دکھی ہوئی آنکھوں کو لوعب دیگن سے ٹھیک کر دینے والے داتا اپنی اگجد شہادت سے چاند کے دو ٹکڑی کر دینے والے داتا بنبٹھی میں کنکرو کو کلمہ پڑھوانے والے آقا آقا نامدار مدنی تاجدار حسننی قریبین کے نانا حضرت فاطمت و غیرہ کے بابا ہم سب کے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محمد کے ساتھ درود پاک کی ڈالیا نچھاور کریں جس کو اپنے نبی سے جتنی زیادہ محمد ہو اتنی آواز کے ساتھ دل کو مدینہ بنا کر کے نگاہوں میں گمبت خدرہ بسا کر کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے میرے مصطفیٰ کی درود پاک سے محبت نہیں ہے وہ محفظ سے چلا جائے درود پاگ بڑی عظیم دولت کا نام ہے بھئیہ یہ دروازے پہ کیا ہو رہا ہے میں کمیٹی والوں سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ چائے آپ نے کیے بڑی اچھی بات ہے اگر یہ چائے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء بھی بیٹھ کر پیئے یہ جلسہ سننے والے بھی بیٹھ کر پیئے تب کتنا اچھا ہے اگر جلسے میں لوگ صرف چائے پینے کے لیے آئے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا اس وقت چائے آپ چھوڑ دیں اور ذکر مصطفیٰ کے جام پیئے بڑی عظیر دولت کا نام ہے درود پاگ یہ وہ نیمت ہے اگر زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو درود پاگ پڑھ لیا گیا عمر میں برکتیں چاہتے ہو درود پاگ پڑھ لیا گیا رزق میں برکتیں چاہتے ہو درود پاگ پڑھ لیا گیا اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اگر راضی ہو تو وہ بارش کیا کرتا ہے بارش کیا کرتا ہے اور اگر راضی ہو تو پھر وہ اپنے بندے کے گھر مرمان بھیجا کرتا ہے اور زیادہ راضی ہو تو وہ گھر کے اندر بیٹیاں پیدا کرتا ہے اب نہیں بولنگی تو کیوں مرنے کے بعد بوزنگی بیٹیاں بیٹیاں پیدا کرتا ہے اس لئے اسے محبت ہو تو بارش کرتا ہے اور زیادہ محبت ہو تو مہمان کا انتظام کر دیتا ہے اور زیادہ محبت اللہ کو جب اپنے بندے سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے گھر کے اندر بیٹیاں پیدا کرتا ہے سبان اللہ بیٹیاں پیدا کرتا ہے اور یارو یہ آج مصطفیٰ کی محبن کو سجایا میں جناب سقلین بھائی کی دعوت پہ حاضر آئے میں دعا کروں کہ اللہ جن کا میٹی والوں نے آج کی سنورانی بنفر کو سجایا اللہ ان کی عمروں میں عمل میں علم میں وزق میں وسعتیں برکتیں نعمتیں اطاف فرمائے اللہ رب العزر خاص طور سے یہ جتنے بھی میرے ممبر کے علماء تشریف فرمائے اللہ ان کی سب کی عمروں میں برکتیں اطاف فرمائے جانتے ہو یہ وہ علماء ہیں جن کے آپ چہرے کا دیدار کر رہے ہیں جانتے ہو جو علم دیر کے چہرے کا دیدار کرتا ہے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے حج مقبول کا سواب عطا کرتا ہے اور جانتے ہو جو علماء کی توہین کرتے ہیں ان کو برا کرتے ہیں اللہ حضرت اللہ حضرت دیان تک فرمایا کہ جو علماء کی بھرائی کرتا ہے وہ کفر کی حد تک پہنچا ہے اللہ اللہ یہ وہ علماء جانتے ہو یہ علماء کی بدولت ہے یہ کرم ہے مدینے والے کا جہاد ان جلسوں میں چمک دکھائی دے رہی ہے مہت دکھائی دے رہی ہے یہ کرم ہے میرے مدینے والے مصطفیٰ کا اس لئے ان علماء سے محبت کیا کرو علماء سے پیار کیا کرو علماء سے محبت رکھا کرو میں نے جسائیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا الجنت تحت اقدام الامہات آقا فرماتے ہیں جنت تمہاری تمہاری ماں کی قدموں کے دیجئے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے آج ہم محفلے تو سجاتے گئے جلسے سجاتے گئے علماء کو بولاتے گئے ہم لوگ مصطفیٰ کی محفل میں آتے گئے علماء ایک ایک گھنٹا دو دو گھنٹے تقریر کر کے جاتے گئے مصطفیٰ کی باتیں تم تک پہنچا کے جاتے گئے پھر بھی یار ہم نے اپنے زندگی کو ایسی زندگی بنا لیا کہ ہم جلسگاہوں میں آتے ہیں تو صرف جلسے کی رونک دیکھنے آتے ہیں جلسے کی چمک دیکھنے آتے ہیں اور بھائی ہم تو یہ دیکھ کے جاتے ہیں کس نے تقریر اچھی کی ہے نہیں ہم کو تو یہ چاہیے کہ جب مصطفیٰ کی بات ہونا تو پھر حضرت نے جو کہا علماء نے جو بتایا مصطفیٰ کی پیاری پیاری پھر ان سنتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے آج ہم نے اپنے زندگی کو ایک دنیاوی زندگی میں ہم نے کھو دیا ہے ہم نے وہ طریقے اپنا لیے جو شیطان کرتا ہے وہ شیطان کا طریقہ کیا ہم مسلمان ہو کر گئے ہم کہتے ہیں جی ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے گئے ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے گئے ہم مصطفیٰ سے عشق کرتے گئے ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے گئے کچھ لوگ تو یار کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی محبت میں جان فربان کر دیں گے مجھے اتنا بتاؤ اوپرینی کی سرزمی پہ رہنے والو اور یار تم تو ایسی بارگاہ میں رہتے ہو ایسی بارگاہ کے قریب رہتے ہو تم تو اپنی قسمت پہ ناز کرو ہم تو یار مراد آباد کی سرزمی پہ رہتے ہیں ہم تو یہ سوچتے ہیں کاش اگر ہمارا بھی مکان اگر احمد رضا کے قریب ہوتا تو یار شام اگر بستر پہ ہوتی تو صبح احمد رضا کے پدگوں میں ہوتی ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ وہ عالی حضرت ہیں جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کے عشق میں گزاری ہے تم آج عالی حضرت کی بارگاہ میں رہ کر کے تم نے مصطفیٰ کے عشق کو یہ کہتے ہو ہم مصطفیٰ سے عشق کرتے ہیں مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور یارو آج یہ بتا دو جب مصطفیٰ کی شعار میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں آقا کی شریعت پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کوئی اللہ کے ولیوں کو برا کہتا ہے کوئی مصطفیٰ کی شعار میں گستاخیاں کرتا ہے تو مجھے بتاؤ اوپر انگی کی سرزمی پر رہنے والو اور مصطفیٰ کے دیوانو اور مصطفیٰ کے چاہنے والو عالی حضرت کی ماننے والو ذرا اتنا بتاؤ کہ کون آیا کے سامنے نکل کر کے جو اس سے مقابلہ کر سکے مگر میری رضا کی شان تو یہ ہے جب مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی گئی کسی نے کہا کہ مصطفیٰ چانے رحمت مر کے مٹی میں مل گئے تو عالی حضرت فرماتے ہیں تم مصطفیٰ چانے رحمت کو یہ کہتے ہو مر کے مٹی میں مل گئے تم کیا جانتے ہو اور کوئی عہد کیا تم سے نیرہ ہو بنا جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کل ہو کسی نے کہا تھا کیا بابا کیا بابا مچھل کے بولے سبحان اللہ یہ تو کم نے کیا باز ہی کم کر دی کھول دے اس کیا بابا مچھل کے بولے سبحان اللہ جب انگلیاں اٹھائی گئی اور یار جب کہا گیا نا کہ مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گئے تو پھر میرے رضا نے اپنی زباں کو کھولا کلم اٹھایا لکھ دیا میرے رضا نے کسی نے کہا یار وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے خدا سے مانگا کرو مصطفیٰ سے کیوں مانگتے ہو وہ کیا دیں گے میرے رضا کہتے ہیں عالی حضر پریلی کی تھرٹی پہ بیٹھ کر کے میرے رضا کی شمیر مصطفیٰ کی شان میں پکارنے لگے کون دیتا ہے دینے کو مہچاہیے کون دیتا ہے دینے کو مہچاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نہ بھی کسی نے کہا کہ مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گئے تب ہی تو رضا نے کہا تھا اور عالی حضر پکارنے لگے اور یہی کہتے گئے عالی حضرت قلام اٹھایا وہ فرمایا تو زندہ اغماللہ تو زندہ اغماللہ میری جشنیات سے جو جانب آلے نارے تبیر نارے رسالہ شان مصطفیٰ مسلکِ عالی حضرت پیدانے سرکار حضرتِ ویسے کرنی حضرتِ رابانوری میاں صاحب قبلہ تم عالی حضرت کی بات کرتے ہو تم مصطفیٰ کی شان میں گستاخیہ کرتے ہو اور یار اگر شان میں گستاخیہ عالی حضرت کی شان میں عالی حضرت کی نہ تو ہی نہیں کیا کرو نہ میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیا کرو اس لیے عالی حضرت نے وہ کام کیا ہے جو کسی حضرت نے نہیں کیا ہے تم کہتے ہو کون عالی حضرت ہے یہ وہی تو عالی حضرت ہے جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کی عشق میں گزار دی ہے تم نے ابھی میرے رضا کو پہچانا نہیں ہے میرے رضا کو ابھی چانا نہیں ہے یار ان کی شان تو یہ ہے اگر تو یہ چاہتا ہے اللہ تری زندگی کو اچھا کر دے تجھ آتا ہے اللہ تجھے چندگا پروانہ دے دے تو یاد رکنا پھر آنا عمرت کی چوگر پکل کے تجھے جہنا پھرے گا میں مجرم ہوا گا مجھے ازاد لے لو جانت خانت کیا کہنے بہت اچھا بہت اچھا زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر ارے کیا بات ہے بھائی با با پتہ نہیں آواز کہاں کہاں سے نکلنی ہے ماشاہ تاجو شریع تاجو شریع حالو حالو یہ عالی حضرت ہیں اور نعرہ لگایا میرے اختر رضا کا سبحانہ میں ابھی نیپال کی سرزمی پہ گیا اور نیپال کی سرزمی پہ نا ایک حضرگ میرے قریب آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے حضرت یہ میں سجائی ہے تاجو شریع کے نام سے میں نے کہا اچھا کہا حضور میرے بیٹے کو فالش کی بیماری ہو گئی تھی میں نے پھر کیا ہوا کہا حضور تاجو شریع ہمارے علاقے میں تشریف لائے تھے میں نے کہا پھر کیا ہوا کہ حضور تاجو شریع آئے تھے حضور تاجو شریع نے میرے شہزادے کو پانی پڑھ کے دیا ہے کہا میں نے بیٹے کا علاج کرایا زمانے کو دکھایا کہا بڑے سے بڑے حقیب کے پاس گیا بڑے سے بڑے طبیب کے پاس گیا کہا حضور دوائی کھلاتا رہا مگر بیٹے کو آرام نہیں ملا مگر میرے علاقے میں اختر رضا تشریف بنائے تھے پانی پڑھ کے دیا ہے مہینہ نہ گزرا تھا میرے بیٹے کی بیماری دور ہو گئی تھی بیٹا سلامت رہا کہا کہا ہے میں نے کہا وہ شہزادہ کہا ہے کہا حضور وہی شہزادہ آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے اسے پتا چلا ہے کہ آلہ حضرت کے شہر سے کہا کوئی نوری نہیں آیا ہے میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس نے کہا تھا حضور عالم اس کی حضور اختر رضا پردہ فرما گئے میرا دل چاہتا تھا کہ جس تادو شریعہ نے مجھے پڑھ کے پانی دیا ہے میں اسی تادو شریعہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھے میں بھی مرید ہو جاؤں مگر پردہ کر گئے مگر میں نے یہ آہد کر لیا ہے کہ کبھی زندگی میں اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے میں نے کہا تھا نہ دال تو اختر رضا کو جانتا ہے اختر رضا کو پہچان نہ جانتا ہے یہ وہی تو اختر رضا ہے جنہیں سب کو میرے احمد رضا کے دربار سے ملا گئے اسی کو اختر رضا کار گئے نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت دونوں ہاتھوں کو مجمع ہے تو دونوں ہاتھوں کو اڑا جی امک نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جس نے خجوہ جو صحیہ بستی بستی کریا کریا نارے رسالت حضورت آج و شریع اب آلہ حضرت کی بات سن لہی تینا حضورة آلہ حضرت جنہوں نے سالھی زندگی مصطفیٰ کے عشق میں گزاری یہ وہی تو آلہ حضرت ہیں جسو رہے گئے تو نبی کی محبت میں بول رہے گئے تو نبی کی محبت میں بیٹھ رہے گے نبی کی محبت میں کھا رہے گے تو نبی کی محبت میں پی رہے گے نبی کی محبت میں کلم اٹھا تو نبی کی محبت میں یہ عالی حضرت ہیں یار یہ وہی تو عالی حضرت ہیں جنہوں نے کلم اٹھایا تو لکھ دیا کعبے کے بدر دجا تم پہ کڑو رو درو طیبہ کے شمس و دوہا تم پہ کڑو رو درو پھر میرے رضا نے کلم اٹھایا پھر لکھ دیا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام سینتِ عرشِ معللہ الصلاة والسلام قلم اٹھایا میرے رضا نے کہیں تو لکھا ہے مصطفیٰ چانے رحمت بلاک ہو صلاة شمع بسمِ فدایت بلاک ہو صلاة آپ تم عالی حضرت سے مقابلہ کرتے ہو آپ تم میرے رضا کو میرے رضا کی شان میں انگلیاں اٹھاتے ہو اگر تم چاہتے ہو تو مجھے ایک بات اتنا بتا دو اور نہ دالو عالی حضرت سے بات کرتے ہو اس میں کچھ بھی نہیں ہے حالو میں بولتا نہیں ہوں آج نہیں بولنا ہوں میں روزانہ بولتا ہوں کبھی وہاں سے ہو رہی ہے میں روزانہ بولنا ہوں حالو وہی سے کمی ہے کسی کو صبح کرنے دو کسی کو شان کرنے دو یار تم اپنا کام کرو ہم کو بھی اپنا کام کرنے دو سارا مجمع مسئل کے بولے صبح اور طرف کے بولے حضور علی حضرت جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کے عشق میں گزاری یہی تو عالی حضرت ہیں یار کہیں تو احمد رضا قلم اٹھاتے ہیں ان کی مہکنے دل کے ہنچے کی لا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں کہیں میری رضا نے لکھا سب سے علا و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تونوں علم کا دولہ ہمارا نبی یہی تو عالی حضرت ہیں ایک دن کی بات بتاؤ ایک بار حضور علی حضرت کے تونوں ہاتھوں میں قلم ہے تونوں ہاتھ میں قلم ہے اور آپ کے قریب آپ کے غلام آئے ہیں عالی حضرت کی بارگاہ میں آئے آ کر کے ارض کرنے لگے حضور علی حضرت کی بارگاہ میں ارض کرنے لگے اور عالی حضرت احمد رضا آپ ایک بات تو بتائیے گا حضور علی حضرت فرمانے لگے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو کہا حضرت کوئی آ کر کے آپ سے بات کرتا ہے آپ اس سے بات بھی کیا کرتے ہیں مگر آپ کے دونوں ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے دونوں ہاتھوں سے آپ قلم چلاتے ہیں دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے ہیں احمد رضا سے جب اتنا کہا تو میرے آلہ حضر فرماتے ہیں کہ جب میں لکھنے کے لئے بیٹھتا ہوں تو تاہنی چانی پکتات کے گھو سے آدم ہوتے ہیں تاہنی چانی تاہنی چانی میں اغزانی چانی آمنہ کا لال ہوتا ہے بانی چانی پکتات کے گھو سے آدم ہوتے ہیں یہی تو احمد رضا ہے آپ تم کہتے ہو کون آلہ حضرت ہے یہ وہی تو آلہ حضرت ہے اگر تیکلا چاہتے ہو تو مصطفیٰ تھے تمام موجزوں میں سے ایک موجز کا نام احمد رضا ہے غوثِ آزم کی کرامتوں پہ سے کرام ایک ملامت کا نام احمد رضا ہے اور غریب نواز کی اتنا نام احمد رضا ہے نارے تبیر نارے رسالہ پیدانے غوثِ آزم پیدانے حضرتیں ویسے کر دی جشت شبے براد کون فرنس مصطفیٰ حضرتیں ہاں تم نے ابھی میرے رضا کو پہچانا نہیں میرے رضا کو بھی چانا نہیں اور آلہ حضرت تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ارے اپنے بولو گی تو مرنے کے بعد بلو گے بولو سبحان اللہ احمد رضا میرے آلہ حضرت نے اپنی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ایک دن حضور آلہ حضرت بستر پہ لیٹے لیٹے کے بعد میں آنکھ لگی آنکھ لگنا تھا آنکھ کھلی تو آنکھ میں آنسو تھے آلہ حضرت کی آنکھ میں آنسو کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے لگے اتنے روئے میرے رضا اتنے روئے کہ آلہ حضرت سمی پہ بیٹھ گئے بیٹھ گئے حضور آلہ حضرت بیٹھے نا پھر آنکھ بستر پہ لیٹے میرے رضا کی پھر آنکھ لگی گئے خواب میں مدینہ قرب سے بلابہ آ گیا ہے بولے سبحان اللہ مدینہ سے بلابہ آیا ہے پھر جب آلہ حضرت کی آنکھ کھلینا تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے بستر سے اٹھے ہیں ماں کے قریب گئے ہیں آلہ حضور آلہ حضرت ماں کے قریب پہنچے جا کر کہنے لگے اممہ یہ میرا مدینہ سے بلابہ آیا ہے پھر آلہ حضرت کی والدہ نے آپ کی کلائی کو پکڑا ہے پکڑ کر کہنے لگی شہزادے مدینہ تو کیا تم جانا چاہتے ہو میرا بھی جانے کو دل چاہتا ہے اتنا کہا تھا خدور آلہ حضرت فرماتے ہیں والدہ محترمہ سے فرماتے ہیں ممہ جب تک احمد رزا نہیں جائے گا جب تک کہ ساتھ میں احمد رزا کے ساتھ میں احمد رزا کے اس کی ماں کا بلابہ مدینہ سے نہ آجائے گا اتنا کہنا تھا مدینہ سے والدہ کا بلابہ آیا پھر آب جو چلنے لگے ہیں والدہ کو ساتھ میں لیا ہے ساتھ میں لینے کے بعد مدینہ کے لئے سفر کیا ہے اس وقت سفر کر رہے ہیں جس وقت پانی والے جہاد سے سفر کیا جاتا تھا رضا سفر کر رہے ہیں ساتھ میں والدائے محترمہ ہیں آج ہم تو دیکھتے ہیں اوہ نوچوانوں ہم نے تو یہاں تک کے دیکھا ہے آج تم جب مدینہ جاتے ہو تو ماں کو تنہا گھر چھوڑ کے جاتے ہو پر یاد رکھنا یاد اگر تیری ماں کو تیری ماں کی آنکھ میں آسو ہے اگر تم ماں کا دل توڑ کے اگر مدینہ جائے گا تو یاد رکھنا نہ مدینہ آنے آنا تیرا مدینہ والا قبول کرے گا نہ گمبہ دے خضرہ والا قبول کرے گا نہ اللہ رب حلیظہ تیرے آنے کو قبول کرے گا اس لئے تم ماں کا دل توڑ کے جا رہا ہے تم نے جانا کیا ہے تم نے پہچانا کیا ہے تم نے ابھی ماں کی محبت کو جانا کیا ہے اس لئے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے حاصل کیا ہے اچنا تو تخت اقدام ان کو مہار میں نے نکوز میں وہاں جب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ چنک تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اگر چاہتے ہو کہ تیری اللہ تیری چنک کو سلامت رکھے اللہ تیری مصیبتوں کو دور کر دے تیری پریشانیوں کو دور کر دے تیری بیماریوں کو دور کر دے تو یار ماں باپ سے محبت کیا کرو ماں باپ سے پیار کیا کرو ماں باپ کی عصد کیا کرو ماں باپ کا اعترام کیا کرو بھر یار ہم تو یہاں تک دیکھتے ہیں ماں کا دل توڑ کے تم پردیس چاہے کرتے ہو تو یاد رکھنا اگر ماں کا دل توڑ تو پردیس جاؤ گے تو پھر تمہارے رسک میں پرگتے نہ ہوگے تمہاری عمر میں پرگتے نہ ہوگے اگر ماں کو راضی کر کے جاؤ گے ماں کو راضی کر کے گھر سے قدم نکال ہوگے تو یاد رکھنا دروازے سے باغر قدم تیرا ہوگا ماں مسلح بھی چاہ کر کے رب کی بارگاہ میں سر کو چھوڑا کر کے فریاد کرے گے اے مولا میرا پیٹا پردیس جا رہا گے اے پرورتکارِ آلہ میرے بیٹے کی عمر میں برکتے عطا فرما میرے بیٹے کے رزق میں برکتے عطا فرما میرے بیٹے کے کاروبار میں برکتے عطا فرما کاروبار سے تو جائے گا مگر ماں رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گے عرش ہلے لگے گا رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گا اے پرورتکارِ آلہ اے تیری بندی نے تیرے بندے کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ ہتا کر فریاد کر رہی ہے اے پرورتگار آنا اس بندی کی دعا کو قبول کر لے اے مولا میں چپ سے کھلتا رہو گا کہ جب تک تو اس بندی کی دعا کو قبول نہ کرے گا رب ان شاہ فرماتا ہے اوکھر اس دو عرصے تو نے گلنا بعد میں شروع کیا ہے پہلے میں نے اس بندی کی دعا کو قبول کر لیا ہے اتنا کہنا تھا اور یا تم نے ماں کو پہچانا کب ہے ماں بات کو چانا کب ہے جب ان کے چہرے نکاحوں سے چلے جاتے ہیں جب پھر ہم تلاش کرتے ہیں جو چہرے سامنے رہتے تھے جن چہروں سے کھر میں بہار رہتی تھی جن میں در چہروں سے کھر میں رونہ رہا کرتی تھی آج وہ چہرے نظر نہیں آتے جب حضور عالیٰ حضرت دیوار رفع نے فرمایا اور شہزادے میرا دیل چاہتا ہے کہ میں بھی مصطفیٰ کا روزہ دیکھو میں بھی مصطفیٰ کے روزہ کی سنہی نہیں چاہ لیا دیکھو اتنا کہا تھا کلائی کو مانگی پکڑاتا حمد رضا نے چلنا شروع کر دیا ہے پانی والے جہاں سے احمد رضا سفر کر رہے ہیں اور یار جب اعلان ہو گیا توفان آنے لکھا گئے اعلان ہوا ہے ساری آج اپنی تیاریاں کر لیں سب کلمہ پڑھنے لگے اتنا جب کہا تھا والتا حمد رضا کے قریب پہچی ہے کہنے لگی شہزادے توفان آنے والا ہے کہا احمد رضا تیاری کر لیں جائے رضا پر میرے آر حضر فرماتے گئے اور ماں جب میں سباری میں سبار ہوا تھا تو میں نے منصطفیٰ کی حدیث پاک پڑھ لیا تھا اور سوال اللہ حدیث پاک پڑھ لیا تھا کہا ماں خبرانے کی ضرورت ہی ہے پریشان ہونے کی ضرورت ہی ہے رضا پکارنے لگے آنے دو یاد کو دو اب دو دو ماری جانے کشنی تمہیں پہ چھوڑی نارے تکبیر نارے رسالہ حضبتِ والدین فرمانے حدیثِ مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضرتِ ویسے قرمی جشنِ شبِ براد کون فرنس اللہ سلامت رکھے حضرتِ فرماتے ہیں ماں جو سواری میں سوار ہوا تھا نا تو میں نے مصطفیٰ کی حدیثِ پاک کو پڑھ لیا تھا والے سبحان اللہ بسم اللہ مجلےہ مرساہ اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ وَحِي حضورِ اللہ حضرتِ فرماتے ہیں ماں میں نے مصطفیٰ کی حدیثِ پاک پڑھ دی ہے کہا اس لیے کہا امام کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہم مصطفیٰ کے شہر جا رہے ہیں اس لیے سفر کرنا تو احمد رضا کا کام ہے مدینے صحیح سلامت بلانا یہ آمنہ کلال کا کام یہ مصطفیٰ کا کام ہے اتنا فرمایا حضور آلہ حضرت جب مدینے کی سرزمی کے قریب پہنچے حاجیوں سے کہنے لگے اوہ حاجیوں تم کیا جانو یہ مصطفیٰ کا وہ شہر آ گیا ہے جی شہر کے اندر اگر ہم سر کے پل چلنا چاہے تو مصطفیٰ کے شہر کی زمین کا حق ادا نہیں کر سکتے آلہ حضرت پکار لے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے اور یار تمہیں آلہ حضرت نے کہا تک نہ بتایا ہے تم آج بھی آلہ حضرت سے دور رہنے ہو اور یارو اگر چاہتے ہو واقعی اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی کو سلامت رکھے اللہ تمہاری عمر میں پرکتے کرے تو یار یاد رکھا کرو اور یہ میں سے سبق لے کر کے یہاں سے جانا کہ جب صبح کا صویرہ ہو نماز پڑھنا اپنے مسجد کے امام کے پیٹھے پھر قدم اٹھانا رضا کی جانے اور جانے کے بعد میں میرے رضا کے تربار میں جانا اس عاشق رسول کی بارگاہ میں جانا اور جانے کے بعد میں آنکھوں سیاسو بہا کر کے ان کے بارگاہ میں رف سے فریاد کرنا اور مولا انہی کے صدقے میں عمر میں پرکتے اتا فرما دے انہی کے صدقے میں رزق میں پرکتے اتا فرما دے واپس آنا اور آنے کے بعد میں پھر ماں کے قریب جانا ماں کے تلوے کو چومنا ماں کی دعائے لینا باپ کے قریب جانا باپ کا سر پہ ہاتھ رکھا کر کے اور باپ سے کہنا بابا میری عمر کی دعا کرو باپ بھی دعائے کرے گا باپ بھی دعائے کرے گی اور یار اُدھر احمد رضا کی بارگاہ میں گیا اور یار میں تو یہ کہتا ہوں کرم ادھر سے ہوگا ان کی نظریں کرم ہوگی مدینے سے کرم ہو جائے گا رب کی رحمت پرسنے لگے گی اور یارو یہ ہی تو آلہ حضرت ہے ویسے نہیں کہتے گا کہ احمد رضا کون آلہ حضرت ہے یہ وہی تو آلہ حضرت ہے جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کے عشق میں گزاری ہے ایک ایک اینا مصطفیٰ جانے رحمت کے عشق میں گزاری ہے یہی تو آلہ حضرت ہے ایک مرتبہ فقیر آپ کے دروار میں آیا رانے کے بعد میں اس نے پیسے مانگے ہیں احمد رضا نے نکالے ہیں ہاتھ میں رکھی ہے میرے رضا نے فقیر کہنے لگا اتنے نبی اتنے لے کے جاؤں گا احمد رضا نے دیئے گا کہا نہیں دوگے تو تختہ پلٹوں گا اتنا پہناتا مصطفیٰ رضا چلے ہیں چھتے اوپا وہ چلنے کے بعد میں زمی پہ گرے گئے زمی پہ گرنا تھا والدہ فرماتی ہے احمد رضا فقیروں سے نگی ہلجا کرتے گئے وہ شہزادے تجھے کیا معلوم ہیں دیکھ مصطفیٰ رضا جس سے زمی پہ گر گئے آگئے واضح اللہ حضرت اللہ حضرت فرماتے ہیں اوہ امی جان اگر کوئی مصطفیٰ کی شان میں تو ہی نہیں کرے یہ مجھے باز آج رہی ہے یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے اگر اللہ حضرت مصطفیٰ رضا دے تو مصطفیٰ کی محبت میں سارے مصطفیٰ رضا کو قربان کر دو اسی لیکے یہ آلہ حضرت ہے اسی نظانے تو کوا سب سے آلہ باولا امال آلہ بھی سب سے بالا غبالا امال آلہ بھی اپنے مولان کا پیارا امال آلہ بھی دونوں آرم کا دولہ نارِ تطبیر نارِ ریسالت فیضانِ غوثِ آدم فیضانِ حضرتِ ویسے قرنی مسلقِ آلہ حضرت جشنِ شبِ براد کون فرینڈ حضرتِ اللہمہ نوری میاں ساہی قبلہ آلہ حضرتِ ہاں میرے رزا کی شان بڑی نرالی شان ہے اور یارو جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو ڈوکٹر کے پاس بعد میں جاتے ہیں پہلے ہم احمد رزا خان کے قریب جاتے ہیں سبحانہ میری طبیت خراب ہوئی معلوم ہے پوچھئے گا میری طبیت خراب ہوئی نا میں نیپال گیا نہیں امبی کا پور بنارہ سے ساڑھے تین سو کلمیٹر آگئی طبیت خراب ہوئی ایک سائٹ میں درد کافی درد حضرت نے کہا نا مولان زیال مصطفیٰ بولے کہ حضرت پہلے سیدھا وہیں چلتے ہیں تو میں نے کہا نہیں یار ایک بات بتا تو میں نے ان سے کہا حضرت لیٹ ہو جائے ہیں میں نے کہا جلسہ چھوٹی تو چھوٹی مگر رزا کا در نہیں چھوڑے یہی میں نے کہا جتنی دیر میں احمد رزا کی بارگاہ میں رانا اتنی دیر بلکل میرے درد ہی نہیں ہوئی یہ آلہ حضرت تھے اور یار ولیوں کی بارگاہ میں بڑا آرام ملتا ہے بڑا سکون ملتا ہے پہنچے میرے رزا کہاں مدینہ شریف اور جانے کے بعد میں کیا دیکھا نا پتنا جانے کتنوں پر نظر میرے رزا کی گئی سب کی آنکھ میں آسو ہوئی کوئی کہتا آگا آقا چہرہ دکھا دا کوئی رورو کی توائیں مانگ رہا ہے حضور علیہ حضرت بہنچے نا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اردے کرنے لگے یا رسول اللہ چرمن ہٹائیے جلوہ دکھائیے بولے سبحان اللہ چرمن ہٹائیے جلوہ دکھائیے حضور علیہ حضرت نے اتنا کہا یا رسول اللہ چرمن ہٹائیے جلوہ دکھائیے ابھی مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار نہیں ہوا پھر حضور علیہ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ساری زندگی بچپن سے لے کر کے برورد بچپن سے لے کر آقا یہ میری عمر آگئی ہے میں آپ کی ناتے لکھتا رہا آپ پہ درود پاک پڑھتا رہا یا رسول اللہ میں آپ پہ صلات و سلام پڑھتا رہا سرکار آتیوں چاہتا ہے کہ احمد رضا آپ کے چہرے کا دیدار کرے آپ کی پیشانی کو دیکھے تو پیشانی کو دیکھ کر اس کے بارے میں سلام پڑھے آپ کی آنکھوں کو دیکھے یا رسول اللہ پھر نگاہوں کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں صلات و سلام پڑھے یا رسول اللہ تلچاہتا ہے کہ احمد رضا کو اپنے چہرے کا دیدار پڑھا دو کتنا کہا میرے آلہ حضرت نے ابھی چہرے کا دیدار نہیں ہوا سرکار کے بارگاہ میں ارد کر رہے گئے یا رسول اللہ چرمن ہٹائیے چلوا دکھائیے ابھی مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار نہیں ہوا پھر احمد رضا کو جلال آیا پھر رب کے محبوب کی بارگاہ میں حضور اللہ حضرت بکارنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تس سے کتے ہزار پڑھتے گئے اتنا کہا ابھی چہرے کا دیدار نہیں ہوا ابھی مصطفیٰ نے چہرہ نہیں دکھایا پھر جلال آیا تو اللہ حضرت بکارنے لگے تیری سرکار میں میں لاتا گے رضا اس کو شبھی جو میرا مصطفیٰ کے چہرے کو احمد رضا کی نکاح یہ دیکھ رہی تھی جیسے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا احمد رضا پکارنے لگے تو زندہ گے واللہ تو زندہ گے واللہ میری چشوے عالم سے جھپ جانا زندہ بات زندہ ایک دیدار ہوا حالہ حضرت فرماتے ہیں میں نے جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا نہ پھر پکارنے لگے تو زندہ گے واللہ عواز آنی چاہیے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشوے عالی سے چھپ جانے والے کر مصطفیٰ جانا رحمت کی جب میرے حضور علیہ حضرت نے جب نکاحوں کو دیکھا نہ پھکارنے لگے نیچی آنکھوں کی شرم اور حیابت درود اچھی پینی کی رفت پلاک جب مصطفیٰ کی ہوت دیکھے نا تو اللہ حضرت فرماتے میں نے مصطفیٰ کی ہوت کو دیکھا اتنے پاریک ہوتے جیسے گلاب کی پتیاں باریک ہوتی ہیں پھکارنے لگے پتلی پتلی گلے خدس کی پتیاں اللہ بھو کی نزاکت پلاک ہو سلا اب ان سے کہہ دو جنجد کی پدماش اولاد ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں اگر تم جیسے بشر ہو تم کہتے ہو نبی سے کچھ نہیں ملتا خدا سے ڈائیکٹ مانگنا چاہیے اور یار جب تم کہتے ہو تو صبح کو اٹھ کر کے پی بی سے ناشتہ کیوں مانگتے ہو چار پائے پہ پیٹ کر کے سیدھا رب کی پارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگا کرو مجھے اطلاع بتا دے اگر پی بی ناشتہ نہ دے تو پھر ناشتہ تیرے قریب کیسے آئے گا اور یاد رکھنا نہ دا رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے محبوب نے امت کو عطا کیا ہے اس لیے ڈائیڈیکٹ نہیں مل آئے اس لیے سب کو جو مل آئے تیتا خدا ہے کھلاتے مدینے والے ہیں تم کیسے کہتے ہو کہ نبی ہم جیسے بشر ہے تمہاری صورت پندر سے زیادہ بری ہے تمہاری صورت گتے سے زیادہ بری ہے تو پھر عالی حضرت کی شان میں سریعہ مصطفیٰ کی شان میں پھر کیوں زبان کھولتے ہو یاد رکھنا آج یہ نوری مراد آبادی یہ بات کہہ کے جارہ آگے اگر کسی بھی غصتا کے رسول نے یا اگمد رضا کے غصتا نے اگر مجھو نام کے ساتھ عظام نے اگر ایک سمنا بھی غلط کہا تو مرنا گوار آگے مگر کسی باقے رسول کو زندہ دیں گے با 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 کیا با 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 جیئے گے تو مصطفیٰ کی محبت میں اور مریں گے آباز آنی چاہیے اگر سنی بیٹھے ہیں جسے احمد رضا سے جلن ہوت کے چلا جائے نہیں ہے پروا اس لیے جو عالی حضرت نے کیا ہے وہ کسی اور حضرت نے نہیں کیا نہیں کیا کسی اور حضرت نے نہیں کیا ہے یہ جتنے چہرے دیکھ رہے ہیں نہ پھول کی طرح کھلے ہوئے جتنے چہرے دیکھ رہے ہیں یہ سب بریلی کا پیز ہے بریلی کا پیز ہے جانتے ہو حضور تاج شریعہ اللہ نے ایسا حسنت آپ فرمایا یہ کیا تھے غلام تھے میرے مصطفیٰ کے پیز جو چہرہ دیکھ لے نا اختر رضا کا وہ قدموں میں گر کے کہنے لگے کہ جلدی سے جس مصطفیٰ کا کلمہ تم نے پڑا ہے اسی مصطفیٰ کا کلمہ ہمیں بھی پڑا ہے تاج شریعہ کا چہرہ دیکھ کر تو بتا دو جب ان کے غلام کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آمنہ کے لال کا عالم ہوں گا جب ان کے غدہ بھر دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی جھولی مختاج کا جب ہی یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا یہ ہے حضور تاج شریعہ اور یار بتاؤ جب آلہ حضرت کے پوتے کے حسن کا یہ عالم ہے تو میرے احمد رضا کی حسن کا عالم کیا ہوگا یہ تو جتنے بھی چراغ یہ تمہیں روشن دکھائی دے رہے نا سب میرے آلہ حضرت کے خاندان کا چراغ ہیں خاندان کی چراغ ہیں کیسے چراغ بھی آ رہیے واقعی ناز دیا کرو اور سینے پہ ہاتھ مار کے مستاخ رسول کے سامنے کہا کرو یہ اس لیے کہ ہم بریلی کی دھرتی پر رہتے ہیں ہم نے امام اہل سنت سے مصطفیٰ جانِ رحمتہ عشق سیکھا ہے عشق سیکھا ہے اس لیے نہ تو ہم رضا کو برا کہنے دیں گے نہ مصطفیٰ کو برا کہنے دیں گے نہیں کہنے دیں گے اس لیے آلہ حضرت سنیت کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے آلہ حضرت ہمارے دل اور دماغ کا نام احمد رضا ہے ہمارے دل کی تھڑکنوں کا نام احمد رضا ہے ہماری ہر ایک ایک سانس کا نام احمد رضا ہے کہہ دو نا ہماری نسلوں میں پلنے والے بچوں کا نام احمد رضا ہے احمد رضا ہے تم نے دیکھا ہوگا نا میں نام تو نہیں لوں گا مگر تم نے دیکھا ہوگا ان کے سامنے اگر کوئی کہا دیں نا جی نام کیا ہے وہ احمد رضا پیچھے ہٹ جاتا وہ لے یہ بریلی والا ہے بریلی والا ہے اللہ تمہاری نسلوں میں اگر بیٹے دینا بیٹے دینا تو ہر ایک بیٹے کا نام ضرور احمد رضا رکھنا ہے دوسرا بیٹا دے تو اختر رضا رکھ دے اللہ تیسرا دے تو افجد رضا رکھ دینا رکھ دینا رکھ دینا یا ہاں اس لیے کہ ان ناموں سے نام ہاں وہ ان ناموں سے دور بھاگتے ہیں دور حفاظہ نہیں چاہیے دور بھاگتے ہیں تو بتاؤ کہ پھر مجھے اتنا بتاؤ کوئی عالی حضرت کی شان میں اگر غستاخی کرے گا برداشت کرو گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں اللہ نے جنہیں ہاتھ سلامت دیئے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بردائیں گے ان کے ہاتھ سلامت نہیں وہ نیچے رکھیں بتاؤ کوئی عالی حضرت کو برا کہے گا برداشت کرو گے برداشت کرو گے اختر رضا کو برا کہے گا برداشت کرو گے اسجد رضا کو برا کہا جائے گا برداشت کرو گے اس سرکار کی شان میں اگر کوئی غستاخی کرے گا برداشت کرو گے زمانے کو بتا دو اسلام تھا اسلام اگے اسلام لگے گا قرآن تھا قرآن لگے قرآن لگے گا اور اسلام کی کردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے قرآن لگے آباز آنی چاہیئے حسان تھا احسان گے ہاں نہیں ڈرنا ہے نہیں نہیں ڈرنا ہے اور ایک بات اور سنتے چلے میری آخری آخری بات یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کی محفیر سجایا کرو نا تو پیچھے مٹھٹا کرو کچھ آکے تمہیں دھمکی دے کے ڈرالیتے ہیں ڈرالیتے ہیں نہیں ڈرالیتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کریں گے تو ہم کسی سے پوچھ کے نہیں کریں گے دیوانے جب آئیں گے نا اپنے پہ تو مصطفیٰ کی محفیر سجا کر رکھ رہے ہیں میں ابھی وہاں تھا اس میں آگرہ میں پرمیشن نہیں ملیں گے لوگوں نے کیا کہا کہ اس کو بند کر دو ٹپ پہ بند کر دیئے میں نے کہا کہ جب تک یہ قادری بولیں قادری بولیں مائک بولتے رہنے دیں کوئی بھی آئے میری تقریر کے بعد مجھ سے آکے بات کر لیں میں نے کہا تھا مصطفیٰ کے عشق میں جیل جانا تو گوارہ ہے مگر مصطفیٰ کا ذکر چھوڑنا گوارہ نہیں ہے چھوڑنا بھونے بھونے چھوڑنا گوارہ نہیں یار تو پھر جب چھیے گے تو مصطفیٰ کے لیے مریں گے مصطفیٰ کے لیے تو اگر یار ہم کیا کوئی ہگے کہے کہ اپنے سینوں سے مصطفیٰ کی محبت نکال دو کوئی آکے کہے مصطفیٰ کی محفل مت سجاؤ تو یار ہم سجانا چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑیں گے اس لیے مصطفیٰ کی محفل سجدی آئی ہے سجدی آواز آنی چاہیئے سجدی سجدی رہے گی کبھی مت خبرانا مصطفیٰ سے سچا پیار کرنا ہے مصطفیٰ سے سچا عشق کرنا ہے عشق وہ کرنا ہے جو بریلی کے حمد رضا نے عشق کیا ہے جو اقتر رضا نے عشق کیا ہے یار تم سے اتنا نہیں ہو رہا اگر دین کو بچانے والے کربلا میں فاطمہ کے لال ہے اگر کربلا میں دین کی حفاظت کرنے والے دین کو بچانے والے آقا حسن اور آقا حسین ہیں تو بتاؤ اگر اس تین پہ اگر کوئی اگلی اٹھائے گا تو ان سے مقابلہ کرنے کے لئے آج بھی حسین کے دیوان زندہ ہیں حسین کے حسین کے حسین کے دیوان زندہ ہیں جب کئی ہزار کے لشکر سے کربلا میں حسین پیچھے نہ ہٹا ہزار کے لشکر سے جزیدیوں کے حسین پیچھے نہیں ہٹا کسی نے کہا حسین کدھر چلے ہو کارت نانا کا دین بچانے چلے کدھر چلے ہو کہا کہ جو نانا کی دین پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں ان سے مقابلہ کرنے چلے کسی نے کہا حسین قدم کو روک لو وہ کٹ کے رکھ دیں گے حسین نے کہا تھا کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا تو گوارہ ہے مگر نانا کے دین کو بچانے کے لئے کربلا ضرور جانا ہے کربلا ضرور جانا ہے چلے گئے حسین ہاتھ میں علی جیسی تلوار علی بولو سبحان اللہ تلوار علی میرے حسین نے وہ میدان میں کھڑے ہو کے پکار دیا حسین نے کہا کہ آؤ کون ہے مقابلہ کرنے والا لوگوں نے کہا یزید نے کہا تمہارا نام جا کہا مجھے حسین کہا جاتا ہے کہ حسین کہا جاتا ہے کہا تم کیوں آئے ہو کہا اپنے نانا کے دین بچانے آیا ہو دین بچانے آیا ہو اور جو دین پہ انگلی اٹھاتے ہیں دین کو مٹانا چاہتے ہیں ان سے مقابلہ کرنے آیا ہو کہا واپس چلے جاؤ حسین نے کہا واپس جانا گوارہ نہیں کہا نا حسین کو ڈرائیا گیا مگر حسین نے ہمت نہیں آ رہی یہ حسین تھی نانا سے وعدہ کیا تھا کب کیا تھا ایک وعدہ وہ کیا نارِ تقبیر نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت شہن شاہِ ترنم نعیم اختر صاحب قبلہ نارِ تقبیر نارِ رسالت آپ دیکھ رہے ہیں نمبرِ نورپتشِ فرما ہندوستان کا وہ پہترین لبو لہجا وہ پہترین اپنی آواز کا مالک جناب نئیم اختر صاحب قبلہ تشریف لے آئے انشاءاللہ صرف کچھ ہی دیر کے بعد میں آپ کو ان کا کلام سمنا ہے سارا مجموع مچن کے بولے سبحان اللہ نبی سجدے میں ہے حسین پیٹ پہ بیٹھے پیٹ پہ بیٹھ گئے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا سر نہیں اٹھایا ہوں اس لیے تاکہ اگر سر اٹھاؤں گا تو میرا نباسہ زمین پہ گر جائے گا سجدہ لمبا کر دیا تو اس لیے ادھر نبی نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کیا تھا ادھر کربلا میں حسین نے نبی کے دین کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا حسین نے تلوار اٹھائی چلانا شروع کیا تلوار چلتی رہی چلتی رہی یزیدیوں کو کٹ کٹ کے رکھ دیا یہ کیا تھا میرے مصطفیٰ کے نباسے تھی تم سے اتنا نہیں ہوتا کوئی آگے اگر مصطفیٰ کی شان میں غستاتیاں کر دے تو تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ دروازے سے باہر مکن کے آجائے اور یار ایسی زندگی پہ تمہاری لانت ایسی زندگی بیکار ہے دنیا میں جینہ بیکار ہے اس لیے کہ جو مصطفیٰ جانے رحمت کے شان میں کوئی توہی نہیں کرے ہم اسے برداشت کریں گھر میں بیٹھے رہیں نہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری جنت سلامت رہے چاہتے ہو تمہاری قبر چمکنے لگے چاہتے ہو کہ سرکار دیکھ کے تمہیں مسکر آ جائیں تو یاد رکھنا جینا تو مصطفیٰ کی محبت میں دنیا سے جانا ہے تو مصطفیٰ کی محبت اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنا لو اس لیے مصطفیٰ سے سچا پیار کرو اَلْجَنَّتُ تَحْتَ اَخْدَا مِلُوْ مَحَدْ چنت تمہاری تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اس لیے ماں سے محبت کرو والدین سے پیار کرو والدین کا احترام کرو آقا فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں چنت ماں کے قدموں کے نیچے باپ چنت کا دروازہ ہے اور یاد رکھنا محفلوں میں آنا تمہارا بیکار ہے جبکہ تمہاری ماں اور باپ تم سے نراز ہیں اس لیے محفلوں میں جب آیا کرو تو ماں اور باپ کو راضی کر کے آیا کرو جن سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اللہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے ان کی آنے کو بھی قبول کرتا ہے ماں باپ کو راضی کیا کرو ماں باپ سے محبت کیا کرو میں دعا کرتا ہوں پروردگارِ عالم جتنے لوگ آج کی اس نورانی محفر میں آئے اللہ رب العزت سب کے والدین کی عمر میں برکتی عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو مصطفیٰ جانے رحمت سے پیاری پیاری محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے مصطفیٰ جانے رحمت کے پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کسی صاحب نے ایک پون کیا تھا وہ ایک شیر سننے وہ شیر سننے دعایا شیر کا حضرت تقریر میں سنا ہوگا کہ اسے پڑھتے ضرور دینا حالانکہ چاہتا ہوں کہ عقا فرماتے ہیں جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جھوڑ دینا اللہ اسے بغیر حساب اور کتاب کے جنت اتا فرمائے گا بولیں سبحان اللہ سننا چاہتے ہیں نا پڑھیں گے میرے ساتھ شیر بہت اچھا ہے اللہ نے جنہیں ہوت دیئے ہیں وہ ہوتوں کی دات سے نوازے مجھے ٹھیک ہے منوٹوں کی دات نہیں بلکہ آپ کی ہوتوں کی دات چاہئے گا مچھل کے بولیں سبحان اللہ مشیر آپ تر پوچھا ہوں سے محب فرمائے تم اپنا دامل پیچھا کے مانگو حضور دے گے ضرور دے گے تم اپنا دامل پیچھا کے مانگو حضور دے گے کیا بات ہے اگر آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے تم مشیر مکمل کروں گا اب یہ آپ کی مرضی ہے تقریب میری مکمل ہو چکی ہے انہا میرے ساتھ پڑھنے ہے حضور دے گے اب آگر میں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے تو مجھے لگے گا کہ ہاتھ جنہیں ہاتھ ہوتیں وہ پڑھ رہے ہیں نا حضور دے گے ضرور دے گے دلوں کو قاسا بنا کے مانگو دلوں کو قاسا بنا کے مانگو حضور دے گے ضرور دے گے جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے میں سے ایک بلینیں مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک بلینیں مانگا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک بلی نے مانگا جہاں سے ہر ایک بلی نے مانگا انہی کی جو کھٹ پیچا کے مانگو انہی کی جو کھٹ پیچا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے نا حضور دیں گے عاشق و ذرا یار مچھل کے مجھے پتہ چلتا ہے ارے کیا بات ہے بھئی جواب نہیں ہے بھئی مجھے وانگو کیا کہے پڑھ دیں گا میرے ساتھ سب پڑھ دیں گا مجھے ایسا لگے کہ الحمدللہ میں فقر کے ساتھ ان کے سامنے کہہ سکھوں کہ واقعی ایسا نہیں ہے کہ مراد آباد کی دھرتی پر حضورت کے دیوانے رہتے ہیں میں جا کے یہ کہہ دوں یار کے مانے دیکھا تھا میں رضا کے شہر گیا تھا کہ وہاں دیکھا نا تو مراد آباد سے زیادہ سچے اور پک کے عاشق تو مجھے بریلی میں دکھائی دے رہے تو کہیے نا حضور دیں گے اور ادھر سے بات آنی چاہیے حضور دیں گے ضرور دیں گے آخری شہر سننے ہیں آنہ وہ کیوں تھا شہر ہے کریم داتا رحیم آقا کے دل پہ کوئی کمی نہیں ہے کہ کریم داتا رحیم آقا کے دل پہ کوئی کمی نہیں ہے کے دل پہ کوئی کمی نہیں ہے گولا مو آسو بہا کے مانگو گولا مو آسو بہا کے مانگو حضور دیں گے تم اپنا نامن بیچا کے مانگو حضور دیں گے اللہ رب العزت ہم سب کی امروں میں احتعال فرمائی اللہ رب العزت ہم سب کو مسئلہ کے آگ میں قیم و جائعوں فرمائی اللہ رب العزت ہم سب کو نفی کی پیاری تیاری سنتوں پر اعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی سارا مجمع بابا زبلان جھونکر کلمر قیب کا پھرد کرنے پڑے بابا زبلان جھونکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ